اور آزانی راجی کے ڈورنڈا میں ہٹ اینڈ رن کا معاملہ سامنے آیا تھا یہ پوری باردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہچل یو براج پیلس کے پاس کیسے سڑک کنارے کھڑے زاہی دکتر کو ایک تیز رفتار کار نے ٹک کر مار دی ٹک کر اتنی زوردار تھی کہ پیڑت ہوا میں دوسری گاڑی سے ٹکراتے ہوئے سمین پر جاکرہ بارد میں اسے گمبیر آلت میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا تھا ابھی بھی اس کی استطیق گمبیر بنی ہوئی ہے یہ تصویر آپ دیکھئے یہ سی سی ٹی وی کی تصویر ہے کس طرح سے تیز رفتار کار نے ٹک کر ماری تھی یہ ہٹ اینڈ رن کا کیس اور یہ سی سی ٹی وی میں کید ہوئی تھی یہ وارتات اور دیکھئے اب کیسے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سہیوں کی عمران اس وقت تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمران ہٹ اینڈ رن کا یہ ماملہ اور اب سی سی ٹی وی سے تو تصویر ہے بلکل صاف یہ بلکل یہ رانچی کے جسے تصویر ہٹ اینڈ رن کا ماملہ سامنے آیا کہ تصویر جو ہے وہ سی سی ٹی وی میں کید ہو گئے یہ گٹنا جو ہے درونڈا کے یوراج پیلیس کے پاس گٹی تھی جب سرد کی دارے ایک یوک کھڑا تھا اسی طرح نے کار پاس نہیں پہنچ سکر مارتے میں وہ فرار ہو جاتا ہے حالانکہ اس پورے گٹنا کے جانکاری درونڈے تھانے پولیس کو بھی دیکھ گئی جس کے بعد درونڈے تھانے کے پولیس جو ہے پورے ماملے کی تفتیز پہ جوٹ گئی ہے جس سے سے یوک کو چوٹے آئی ہیں گمدھیر چوٹے آئی ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو جو یوک ہے وہ بہت سکے بہت کنارے کھڑا ہے اور اسی طرح جو وہاں پر کار سوار پہنچتا ہے اور کار دھککہ بار کر کے فرار ہو جاتا ہے اس پورے ماملے کے اگر ہم دوسری پہلو کو بھی اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو یوک ہے جو بات کر رہا ہے وہ فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے کسی کنارے پر کھڑا تھا اسی طرح نے کار پہنچتے ہیں اور اسے دھککہ بار کر کے فرار ہو جاتی ہے فرار سیسیٹی بھی پوٹیج کے آدار پر جو ہے پولیس کاربائی کرنے میں جوٹ گئی ہے کسی کار کے نمبرز بھی پولیس کو برامد ہوئے ہیں جس کا آدار پر آروپی تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے امید ہے پولیس بہت جلد کار چالے کو راست پین کر کے ان سے پوچھتا ہے کی جائے گی اور آگے کی کاربائی کی جائے گی شکریہ عمران تمام جانکاری کے لئے آپ کا تو راجی میں ہٹ اینڈ رن کا یہ ماملہ اور اب سی سی ٹی بھی فٹیج سامنے آیا ہے جس میں دیکھ ساپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے یوبک کو جو سڑک کنارے کھڑا تھا اسے کار نے ٹکر ماری تیز رفتار کار نے اور فرار ہو گئی دوسری طرف یوبک کی حالت ابھی بھی ناسک بنی ہوئی ہے سچ ہے تو دیکھے گا